موسیقی ہماری کہانی کے معزز ناظرین اسلام علیکم فاشزم اور بربریت کا ایک سال آج سے ایک سال پہلے دس اپریل کی رات سولہ اشاریہ آٹھ ملین ووٹوں والی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی اور ایوان نے ایک سو پچپن سیٹوں والی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے منتخب وزیر آزم عمران خان کو امریکہ کی فنڈنگ کے ذریعے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ اور اپوزیشن نے مل کر عدم اعتماد کے ذریعے حکومت سے الہدہ کیا عدم اعتماد کی اس جنگ میں عمران خان نے اخلاقی، قانونی اور جمہوری اصولوں سے مقابلہ کیا اگر عمران خان چاہتے تو ان کے پاس بہت سارے آپشنز دستیاب تھے لیکن خان صاحب نے ایک اصول پسند اور جمہوریت پسند لیڈر کا کردار ادا کیا سب سے تکلیف دے بات کرپشن کے کیسز میں عدالت سے زمانتی آفتہ مجرم کو وزیر آزم بنانی کے لیے پوری سرکاری مشینری کا بے دریخ استعمال کیا گیا رات بارہ بجے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو کھول دیا گیا سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ میں مداخلت کی حکومت میں آنے کے بعد اس ٹولہ نے ایک ہزار ایک سو ارب کی کرپشن معاف کر دی بیرونی ممالک میں مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کے حق سے محروم رکھا گیا ایک سال کے اندر انسانی آئینی، قانونی، جمہوری اور اخلاقی اقدار کو پامال کیا گیا اداروں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ان بارہ مہینوں میں جس طرح پکردھکر، ظلم و بربرت تشدد اور ٹارچر کا استعمال ہوا شاید پاکستان تحریک کی سیاسی تاریخ میں اتنی بربریت کا مظاہرہ کسی فوجی عمر حکمران نے کیا ہو عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق گزشتہ ایک سال کے دوران پاکستان میں آزادی اظہار رائے، میڈیا اور سیاسی ورکروں پر تشدد ہوا امریکہ تینک ٹینک برائے انسانی حقوق کی حالیہ ریکورٹ کے مطابق پاکستان میں تحریک انصاف کے ورکروں کو تشدد اور ٹارچر کا سامنا کرنا پڑا گہشتگردی اور ملک دشمنی جیسے قوانین کو سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے استعمال کیا گیا یہ سال پاکستان میں انسانی حقوق اور جمہوریت کے لیے بدترین سال رہا سابق وزیر اعظم امران خان سے سیکیورٹی واپس لی گئی جس پرائیویٹ کمپنی سے سیکیورٹی کی خدمات حاصل کی گئی تھی ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ امران خان سے سیکیورٹی واپس لے کیا بطور شہری اور سابق وزیر اعظم امران خان کو سیکیورٹی کا حق حاصل نہیں اس کا سیدھا سادہ مطلب امران خان کو مروانہ ہے جس طرح وزیر آباد ریلی میں امران خان پر حملہ کیا گیا اس واقعے کی رپورٹ بھی امران خان پنجاب میں صوبائی حکومت ہوتے ہوئے درج نہ کر سکے کیونکہ ملک کی اسٹیبلشمنٹ امران خان کو نہیں چاہتی اس سال کے دوران تحریک انصاف کے ہزاروں کارکنوں کو غیر تانونی طور پر اغوا کیا گیا ان پر تشدد کیا گیا یہاں تک کہ معاش کے مہینے میں لاہور میں زلے شاہ نامی ایک اسپشل پرسن کو پولیس حراست میں لے کر قتل کر دیا گیا اور الٹا ان کا ایف آئی آر امران خان پر کاٹا گیا سابق وزیر اعظم امران خان پر ایک سو چھالیس کے قریب مقدمات درج کیے گئے جن میں دہشتگردی، ملک دشمنی، مذہبی سمیت مختلف نویت کے مقدمات شامل ہیں مقدمات کی پیروی ہر شہری کا بنیادی حق ہے لیکن امران خان کو مقدمات کی پیروی سے محروم کرنے کی کوششیں کی جاتی ہے اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں راستے بند کر کے امران خان کو اندر نہیں جانے دے رہے تھے اس سے زیادہ قانون، جمہوریت اور عدالتوں کا مزاق نہیں ہو سکتا اس سے باہ کر امران خان کی غیر موجودگی میں ان کے گھر پر دھاوا بولا گیا مرکزی گیٹ کو توڑا گیا گھر سے کتوں کے کھانے تک چوری کر کے لے گئے کیا کسی جمہوری مرک میں پولیس کا یہ کام ہوتا ہے گھر میں تو اور پھوڑ کی گئی ان کے بچوں اور خصوصاً ان کی ماں کی تصاویروں تک کو معاف نہیں کیا گیا یہ کس قانون کے تحت کیا گیا اس سے زیادہ بربریت ممکن نہیں جہاں مرہومہ ماں کی تصاویر کو توڑا گیا جہاں سابق وزیر اعظم کی غیر موجودگی میں ان کی باپردہ بیوی اور ان کے ملازمین کو ڈڑایا دھماکا گیا اسلام آباد پولیس نے چھوٹے بچوں کو اٹھایا کیونکہ ان کے ہاتھوں میں تحریک انصاف کا جھنڈا تھا چھوٹے بچوں کو جیل میں ڈال دیا گیا ملک بھر میں سوشل میڈیا پر کریک ڈاؤن جاری رہا مخالفین کو ایف آئی اے کے ذریعے مختلف مقدمات میں اٹھایا گیا اس طرح کی ظلم وبربرد تو فلسطین میں یہودی نہیں کر رہے ہیں جس طرح کی بربریت پاکستان میں مسلمان ادارے کر رہے ہیں بچوں اور عورتوں تک کو معاف نہیں کیا گیا عورتوں پر بدترین تشدد کیا گیا معاش کے مہینے میں زمان پاک میں عورتوں پر بندوق تھان کر رکھے گیا بارہ مہینوں کے دوران صحافیوں کے ساتھ بھی ناروہ سلوک رکھا گیا تشدد کا نشانہ بنایا گیا ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ فوشسٹ حکمران کا دفع کریں بحثیت مجموعی یہ سال جبر و زبردستی ظلم وبربرد کا سال رہا یہ سال ظلم وبربرد کا سال رہا یہ سال انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سال رہا یہ سال فاشزم کا سال رہا یہ سال غیر جمہوری روایات کا سال رہا ناظرین اگر ہماری کہانی پسند آئی ہے تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکر آپ ضرور کریں موسیقی